یا رحمت اللہ علیہ وسلم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہیں اس کا حوالہ ایک گروہ ہے عیرینہ کے نام سے ایک گروہ مدینہ منورہ میں آ کر رکا اس کے بعد وہ کچھ بیماری میں مبتلا ہو گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا یعنی جب سے ہم مدینے میں آکے اقامت گزین ہوئے اس قیام کے نتیجے میں ہمارے پیٹ ہمارے شکم ڈکا لائے اور ہمارے آزا میں لرزش پیدا ہو گئے یہ مرض استسقا ہے ڈرپسی اکسائٹس بنیادی طور پر جگر کے امراض کا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خرابی کے بعد جگر کی خرابی سے پیٹ کا بڑھنا عام طور پر ممکن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج سجویز فرمایا وہ تھا اونٹنی کا دودھ انتہائی لطیف ہوتا ہے وہ ہمارے جسم میں انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور جسم کے تمام فاسد مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے جو حکم ملا وہ یہ تھا کہ اونٹنی کا دودھ براہ راست پیو اس میں لطافت زیادہ ہوئی اونٹ کیا کھاتا ہے جنگل میں ہونے والی جڑی بوٹیاں یہاں جڑی بوٹیوں پر مجھے ایک بوٹی یاد آئی اس کو جو زبان میں کہتے ہیں اونٹ کٹا انگریزی میں اس کا نام ہے ملک پھسل اور رومن میں اس کا نام ہے سیلیبیم میرینیم جس کا ایکسٹیک ہے سیلی میرین آج کی جدید دنیا میں سیلی میرین سے بہتر علاج جگر کے حوالے سے شاید ذریافت ہی نہیں کتنی حکمت کی بات ہے کہ وہ سیلی میرین ملک پھسل اونٹ کٹارا کی صورت میں اونٹ کھاتا ہے اس کے جز جزہ دودھ میں شامل ہوتے ہیں اور طبیبِ آزم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم اونٹنی کا دودھ پیو اور اسے انتہائی لطیف انداز میں پیو تاکہ تمہارے جگر کی بیماری ٹھیک ہو جائے تمہاری ڈرابسی ایسائٹس ٹھیک ہو جائے استسقہ ٹھیک ہو جائے اور تم مرد سے شفا پالو یہ ہے شفا کی راہ ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی یا رحمت اللہ علیہ وسلم